اس کے بعد کہا گئے اہدین السراط المستقیم ہدایت کی چار قسمیں ہیں اچھا عجیب بات یہاں یہ ہے ایک ہوتا ہے حدائیتو قائلت طریق اعلیٰ کے ساتھ یادے کوئیلا نہیں ہے اہدینہ علی السراط المستقیم نہیں ہے اہدینہ سراط المستقیم غور کریں ایک ہوتا ہے حدائیتو قائلت سراط المستقیم سرات مستقیم کی طرف ہدایت کیا مطلب اس کو کہتے ہیں ہدایت الرشاد جیسے آپ کو سکندر آباد جانا ہے اسٹیشن جانا ہے اب آپ کو معلوم نہیں جانا کیسے تو آپ پوچھتے ہیں کسی آدمی سے مجھے سکندر آباد اسٹیشن جانا ہے ریلوی اسٹیشن جانا ہے وہ بولتا ہے یہاں سے یہاں چلے جاؤ پھر یہاں سے یہاں چلے جاؤ پھر اس طریقے سے وہ آپ اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے یہ ہدایت ارشاد ہے وہاں الہ آتا ہے لیکن یہاں الہ نہیں ہے بغیر الہ کے آئے ہدایتو کا طریق بغیر الہ کے تو مطلب یہ ہوتا ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑیں گاڑی میں بٹھائیں اور سی دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم میرے رب مجھے صرف راستہ مت دکھا میں بھٹک سکتا ہوں میرے رب میرا ہاتھ پکڑ لے اور منزل پہ پہنچا دے والے تھے اللہ یہ دعا مانگتے ہیں آپ اہدین السراط المستقیم میرے رب صرف راستہ مت بتا میں بھٹک سکتا ہوں شیطان اس راستے پر کھڑا ہوا ہے مجھے بھٹکا سکتا ہے تو میرے رب میں سترہ بار تُس سے دعا کرتا ہوں اور یہ پوری شریعت میں جتنی دعائیں ہیں ساری دعائیں مسنون ہیں یہ دعا مفروض ہے فرض ہے یہ دعا اس لئے بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ یہ دعا چھوٹ جاتی ہے یہ دعا دعائیں مفروض ہے فرض دعا یہ کرنا ہی ہے یہ دعا فرض ہے اور نکتہ یہ ملا کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے اسی وجہ سے ہدایت کی دعا کو فرض کر دیا گیا کہ مانگ ہدایت اور یہ مانگ کیا ہے اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر پکڑ کر منزل تک پہنچا دے ہدایتوں کا ایلس سرات اہدینہ ایلس سرات المستقیم نہیں ہے جی تو ہدایت ارشاد یہ ہے راستہ بتا دینا اور ہدایت بمانہ یساء اللہ علیہ المطلوب ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا وہی دعا یہاں کی جاتی ہے جی اور تیسرے ہوتی ہے ہدایت توفیق یہ بہت ضروری ہے ہدایت توفیق ہدایت تو توفیق کا مطلب ہوتا ہے آپ کو توفیق دے دی جائے کسی چیز کی جی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے سرحانے آ کر بیٹھ گئے ان کے موت کا وقت تھا وہ وہ فیل موت کہا کہ میرے کان میں آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ تو میں اللہ تبارک و تعالی سے اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے میں اللہ سے درخواست کروں گا آپ کی بخشیش کی انہوں نے کہا کہ میرے بچے مجھے آر پسند نہیں ہے نار پسند ہے آر پسند نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد کہہ موت کے در سے ہی مان لے آیا تھا میرے بچے مجھے نار پسند ہے آر پسند نہیں اور وہ اپنے باپ دادا کی دین پر مر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اس لئے کہ آپ چچا سے بڑی محبت کرتے تھے اور چچا بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے ابو طالب بہت دلگیر ہوئے اب آیت اتری اے ہمارے حبیب آپ جس سے محبت کرے اسے ہدایت نہیں دے سکتے آپ گویا ہدایت یہ میرا کام ہے آپ کا نہیں آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ کا کام صرف بتا دینا ہے منظر تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے اے ہم نے آپ کے چچا کو توفیق نہیں دے ہدایت کی لہذا انہوں نے ہدایت نہیں ملی یہ ہدایت توفیق ہے اور ایک ہے ہدایت تسبیت ہدایت مل جاتی ہے لیکن روٹ سے ہڑ جاتے ہیں لو پھر چلے سرات مستقیم پر لیکن سرات مستقیم سہٹ گئے تو دعا کرو اللہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ یہ دعا یہ بات حضرتے یہ جو اسابق احف ہیں حضرتہ اسابق احف کے بارے میں کہی گئی ہے جی کیا کہا گیا ہم نے ان کو دے زادہم ہدا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت دی اور ان کی ہدایت کو زادہ کیا حدایت پر انہیں ثابت قدم رکھا حکومت وقت سے نہیں دے رہے اللہ نے ان کو ہدایت پر ثابت قدم رکھا تو ہدایت کی چار قسمیں ہدایت ہے ارشاد ہدایت ہے عیسی اللہ المطلوب منزل تک پہنچا دینا اور ہدایت ہے توفیق اور ایک ہے ہدایت تسبیت یہ چار ہدایت ہیں سیدھا راستہ جو ہوتا ہے سیرات کے ساتھ مستقیم لائے گئے سیدھا راستہ جو ہوتا ہے سب سے شورٹ ہوتا ہے جی دیکھوئے نکتہ اے سے نکتہ بی تک یہ نکتہ اے ہے یہ نکتہ بی ہے آپ جتنی لائنیں کھینچیں گے جو سب سے سیدھی لائن ہوگی جو سب سے چھوٹی ہوگی وہی سیدھی ہوگی جو سیدھی ہوگی اگدم وہی بالکل شورٹ ہوگی جتنی آپ تیڑھی کریں گے ایسے 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 جتنا اے ویجاج بڑھتا جائے گا اتنا راستہ لمبا ہوتا جائے گا شورٹ کورٹ جو ہوتا ہے نکتہ اے سے نکتہ بی کی طرف جتنی لائنیں آپ کھینچیں گے اس میں جو بالکل سیدھی رہے گی وہی سب سے شورٹ ہوگی اس کی وجہ سے کہا گیا اس راستے پر چلنے والا بالکل اس راستے کو شورٹ ہی سمجھے بہت مختصر ہے اہدین السرات المستقیم اس کے بعد کہا گیا اس کا مطلب یہ کہ اس راستے پر جتنے لوگ چلے ہیں سب کامیاب ہیں سب پر اللہ کا انام ہوا ہے تو انہی کے راستے پر چلو نا تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے تو سرات اللہ دین آنام تالیہم یہ وہ لوگ ہیں جو چلے اس راستے پر کامیاب ہوئے اللہ کا انام ان کے اوپر ہوا لہذا تم بھی انہی کے راستے پر چلو وہ منزل تک پہنچ گئے تم بھی منزل پر پہنچ جاؤ شرط یہ کہ انہی کے راستے پر چلو جن کے اوپر اللہ کا ہی نام ہوا ہے ان کے راستے پر نہ چلو جو مغزوبِ علیہم وزرزواللی نے دیکھو مغزوبِ علیہم علم تھا مگر عمل نہیں تھا علم تھا ان کے پاس لیکن معنی نہیں انہوں نے اور یہ ان کے پاس علمی نہیں تھا ان کے پاس علمی نہیں تھا صرف عمل تھا اور یہ تیسرا جو پہلا والا ہے ان کے پاس علم بھی تو عمل بھی تھا لہذا کوئی بھی کام کرو علم کی روشنی میں کرو جی اندے بہرے ہو کر نہیں کرنا کسی چیز پر